سلام علیکم ویورز ویورز آج ہم کریں گے ایم جی ٹی ٹریپل ون کے لیسن نمبر فورٹی فور کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں منیجریل پروگرام ایجنڈا ریزن فور ریفارمز ریفارمز جو ہیں تبدیلیاں جو چینجز جو کی گئیں اس کی کیا وجہ تھی چار ریزنز اس کے اندر دی گئی ہیں چاروں کو دیکھتے ہیں بارے بارے نمبر ون گورنمنٹ کے وسائلز کم ہوتے جا رہے تھے اس کے وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو سرویسز مہیا کی جا رہے تھے جس کے وجہ سے وسائل یعنی منی کا استعمال بڑھ گیا تھا نمبر دو پولٹیکل لیڈرز نے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے بھی تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا نمبر تین کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر پبلک کے مقابلے میں زیادہ گروہ کر رہا تھا اس لیے اس سے زیادہ سرویسز مہیا کرنے کی تفقیت تین ہو گیا چار نمبر کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کے مقابلے میں آ گیا تھا لہٰذا گورنمنٹ کو ضرورت اس چیز کی تھی کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر کو بھی سرویسز مہیا کرنے میں اپنا رول ادا کرنے دیں اور پبلک سیکٹر اپنا سائز کم کریں منیجریل پروگرام کے اندر فیچرز آف منیجریلزم ہے بتایا گیا کیا کیا منیجریلزم کی رسپنسیبیلٹیز ہیں کیا کیا کام ہیں امپروو ہیومر رسورسز کو امپروو کنا بنا لوگوں کی پی کا سسٹم جو اس کو بہتر بنانا تو انوالل سٹاف میکنگ منیجرز کو چاہیے کہ وہ نارمل جو امپرووئیز ہوتے ہیں جو سٹاف ہوتا ہے اس کے اندر ساتھ بیٹھ کر مل کر ڈیسیزن بنائے کنٹرول جو ہے اوورال محول جو ریلیکس ہونا چاہیے ریجڈ نہیں ہونے چاہیے رولز جو ہیں ایک ارگنیزیشن کے سٹرکٹ نہیں ہونے چاہیے لوگ فریلی اپنا کام کر سکیں ریلیکس ہو کر کام کر سکیں انفرمیشن ٹکنولوجی جو یوز کر رہے ہیں لوگ اس کام کو انکریز کرنا چاہیے سرویسز کلائنٹ کو سرویسز پروائیڈ کرنے چاہیے جو سرویسز پروائیڈ کرنے پر چارجز ہوں فری سرویسز نہ دیں اور یہ اوورال جتنا بھی یہ سارا منیجریل پروگرام کے اندر شامل ہے آگے اس کے بعد ہے سیون پوائنٹس ایک تھے آتھر ہود جنہوں نے سات پوائنٹس دیئے تھے پہلا ہے ہینڈ زون پروفیشنل منیجمنٹ ان پبلک سیکٹر یعنی کہ پبلک سیکٹر کیا ہے اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کیا ہیں اور کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ریزرٹس کیا ہیں اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ارگنیزیشن اچھی طریقے سے کام کرے تو منیجرز کو ان کی مرضی سے کام کرنے دیں انہیں کام کا رسپونسیبل بنائیں سیکنڈ نمبر پر ہے آفری فارم پرفارمنس پرفارمنس کہلیں اچھا پبلک ارگنیزیشن کے لیے یہ مشکل ہے کہ سٹینڈرز کو پراپر طریقے سے ڈیفائن کیا جائے جب پہلے گورنمنٹ کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سرویسز پروائیڈ کرنا ہوتا تھا تو تب اس کے ریزرٹس اور آٹکمز کو نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن بعد میں جب سٹینڈرز ریویلپ کیے جانے لگے تو انپوٹس اور آوپٹس کو دیکھا جانے لگا نمبر تین کہہ رہا ہے گریٹر ایمفیسز آن آوٹپٹ کنٹرول لائن بیجٹ کو پروفارمنس بیجٹ کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے اب لائن بیجٹ کیا ہے اور پروفارمنس بیجٹ کیا ہے لائن بیجٹ میں سٹیپ بی سٹیپ ہر چیز کی پرائیس کو ایک لیسٹ میں لکھا جاتا تھا اور پروفارمنس بیجٹ جائے گورنمنٹ اس میں کہا تھا کہ گورنمنٹ نے کیا کیا اچیو کیا ہے اس کے کیا کیا پلانز ہیں اور چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا اس نے سٹیٹیجیز اختیار کی ہیں یہ آگے نمبر چار شیفٹو ڈس اگریگیشن ڈس اگریگیشن مینز سپلٹنگ لارج اپارٹمنٹ انٹو ڈیفرنٹ پارٹس اس کا ملکہ یہ ہے کہ وہ یونٹ جہاں پولیسی بنتی ہے جہاں ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ بنتی ہے پولیسی اور جہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے ان ڈیپارٹمنٹ کو یونٹس کو الہدہ الہدہ کر دیا جائے نمبر پانچ پہ کہہ رہا ہے ایشیفٹو گریٹر کمپیٹیشن اگر گورنمنٹ نے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے کمپیٹ کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سرویسز کو پرائیوٹ آئیز کر دے وہ سرویسز خود بھی پروائیڈ کرے اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی سرویسز موجود ہوں پانچ پوائنٹ تو اس کے ہو گئے نیکسٹ جو دو پوائنٹ ہیں سکس اور سیون یہ ہم انشاءاللہ تلہ لیسن فورٹی فائب میں پڑیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیسن میں